آج کل چناؤں کا ماحول ہے سب جگہ چناؤں پر چار چل رہا ہے اور اس بھیڑ میں اس شور میں آپ کے کام کی جو خبریں ہیں وہ کہیں دب جاتی ہے کیا آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے اور آپ کو کیسے کھانا چاہیے کیونکہ 56% لوگ صرف اس لیے بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک کھانا نہیں کھا رہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ دبائیں تو خوب کھاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کھانا وہ ہر روز کھا رہے ہیں وہی کھانا انہیں ایک دن اتنی ساری دبا کھانے پر مجبور کرتا ہے آج ہمارے دیش میں 56.4% یعنی آدھے سے زیادہ لوگ صرف اس لیے بیمار ہیں کیونکہ وہ انہیلڈی کھانا کھا رہے ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے تیرہ ورشوں کے بعد کھان پان کی نئی گائیڈ لائنز بنائی ہیں اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیں میں اور خاص طور پر آخری ایک دشک میں بھارت میں لوگوں کے کھانے پینے کا طریقہ بہت تیزی سے بدلہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بھی پچھلے دس سے بیس ورشوں کے اندر کھانے پینے کا جو پورا طریقہ ہے وہ بدل گیا ہوگا اس میں سب سے بڑی بات یہ بتائی گئی ہے کہ بھارت میں لوگ اناج بہت زیادہ کھاتے ہیں جبکہ کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تھالی میں اناج اور ملٹس یعنی روٹی چاول وغیرہ پیتالیس پرتشت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے کھانے میں پندرہ پرتشت دال بینز اور نونویج کھانا ہو سکتا ہے باقی کا چالیس پرتشت آپ کو سبزیوں پھلوں دودھ اور نٹس سے پورا کرنا چاہیے تب جا کر یہ پوشٹک کھانا ہوگا جو زیادہ تر لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں اس لیے وہ لوگ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور کم عمر میں ہی بیماریاں انہیں پکڑ لیتی ہیں اس لیے اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی تھالی کی نگرانی کرنی چاہیے اناج کے علاوہ ہمارے دیش میں لوگوں کو میٹھا بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو اناج یا اناج سے بنی چیزیں کھاتے ہیں ان میں بھی چینی ملی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ ایک دن میں بیس سے پچیس گرام یعنی چار سے پانچ ٹی سپون سے زیادہ چینی کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا آپ کو یہ کم کر دینا چاہیے پروٹین سپلیمنٹس بہت سارے لوگ آج کل لے رہے ہیں اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اس میں ایڈیڈ شگر اور آرٹیفیشل فلیور ہوتا ہے جس سے فائدہ ہونے سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے یہ آپ کا وزن بھی بڑا سکتا ہے اور آپ کے لیور پر بھی اس کا برا اثر ہو سکتا ہے نئی گائیڈ لائنز میں ایک اور بات لکھی ہے اور وہ آپ کے بڑے کام کی ہے جو لوگ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کھانے میں تیل کم ہو وہ زیادہ سوست رہتے ہیں ویڈیانکوں نے بتایا کہ سب سے اچھا مٹی کا برطن ہوتا ہے کیونکہ اس میں کم تیل میں کھانا بن سکتا ہے اور کھانے کی پوشٹکتہ بھی بنی رہتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جس برطن میں کھانا بنا رہے ہیں وہ برطن کون سا ہے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے تو ویڈیانکوں کا ایسا ماننا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آپ مٹی کے برطن میں کھانا بنانا شروع کیجئے مٹی کے برطن پریابرن کے حساب سے بھی اچھے ہوتے ہیں اور آسانی سے ریسائیکل ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مٹی کے برطنوں میں آپ بہت کم گھی اور تیل کا استعمال کر کے سوادشت کھانا بنا سکتے ہیں ویسے آپ کے کچن میں مٹی کے برطن ہو یا نہ ہو لیکن اگر دھاتو کے آپ کے کچن میں برطن ہے جو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کے رسوئیوں میں دھاتو کے برطن بہت سارے ہوں گے ان میں سٹینلیس سٹیل کے برطن تو بلکل سرکشت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اچار چٹنی سامر جیسی جو کھٹی چیزیں ہیں انہیں آپ الومینیم لوہے پیتل یا کانسے کے برطنوں میں رکھتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں کیونکہ کھانے کی ان چیزوں میں ایسیڈ ہوتا ہے جس سے وہ ان دھاتووں کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اور اس سے آپ کے سواستے کو بہت نقصان ہو سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے سٹینلیس سٹیل کے جو برطن ہیں وہ سرکشت ہیں لیکن الومینیم لوہا پیتل کانسا اور خاص طور پر اچار چٹنی اور کھٹی چیزیں جو آپ رکھ دیتے ہیں الگ الگ دھاتووں کے برطنوں میں وہ آپ بلکل نہ رکھیں اس کے بعد ہمارے یہاں نون سٹک پینس بہت استعمال ہوتے ہیں کھانا بنانے کے لیے تو آج کل ہر کچن میں یہ ہوتے ہیں اور ان پر کم تیل میں کھانا بن سکتا ہے لیکن انہیں بہت گرم نہیں کرنا چاہیے یعنی انہیں بہت ہائی ٹیمپریچر پر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر ٹیفلون کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے جو ایک طرح کا ایک کیمیکل ہوتا ہے لیکن ایک سو ستر ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم ہونے پر یہ ٹیفلون پگھلنے لگتا ہے اور اس سے آپ کے سواستے کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے اگر آپ نون سٹک برتن استعمال کر رہے ہیں تو بہت دھیان رکھئے ایک تو ایک سو ستر ڈگری سے زیادہ اوپر انہیں گرم نہ کریں اور اگر اس کی ٹیفلون کوٹنگ میں کوئی درار آ گئی ہے کریکس آ گئے ہیں ٹیفلون کوٹنگ اگر خراب ہو گئی ہے تو آپ کو اسے ترنت پھینک دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کو کینسر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ایک بار اپنے گھر میں نون سٹک برتن جا کر چیک کیجئے اور دیکھئے کہ ان میں کسی میں بھی کوئی درار کوئی کریک تو نہیں آ گیا ہے کہیں آپ کی ٹیفلون کوٹنگ خراب تو نہیں ہو گئی ہے اور اگر خراب ہو گئی ہے تو اسے ترنت اسی سمیں آپ پھینک دیجئے اپنی جان کے ساتھ کھیلیے مت اسی طرح ان دنوں گرینائٹ سٹون کے برتن بھی بڑے استعمال ہو رہے ہیں لیکن اگر ان پر بھی ٹیفلون کی کوٹنگ ہے تو انہیں بھی بہت گرم کر کے کیونکہ ٹیفلون کی وجہ سے آپ کو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں ایئر فرائر یوز کر سکتے ہیں گرینائٹ لیئر پریشر ککر یوز کر سکتے ہیں اور اسٹین لیس سٹیل والے برتن یوز کر سکتے ہیں کھانا مرانے میں جو سب سے زیادہ حامفل ہوتے ہیں وہ نونسٹک پینس نونسٹک برتن ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے انفرٹیلیٹی اور ہارٹ ڈیجیز کو بڑھا رہے ہیں اور ہماری جو اسٹرمک سمبندیج جیسے کی گرداجے سے سمبندیج جتنی بھی بیماریاں ان کو بڑھا رہے ہیں تو جو کی نونسٹک میں ایک پولیمرز ہوتے ہیں جو کی ٹیفلون کہلاتا ہے وہ ہمارے کھانے میں ایڈ ہو کے یہ پرابلمز کریئیٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو اپنی تھالی میں اناج کم کھانا ہے پھل اور سبزیاں زیادہ کھانا ہے اناج کم کھائیے روٹیاں کم کھائیے چاول کم کھائیے اور اس کی بجائے سبزیاں زیادہ کھائیے میٹھا بلکل کم کر دیجئے نمک بلکل کم کر دیجئے اور مٹی کے برطن میں آج سے ہی کھانا پکانا شروع کر دیجئے کیونکہ اس میں کھانا آپ کا پوشٹک بھی بنے گا اور اس میں گھی تیل بھی آپ کو کم ڈالنا پڑے گا تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور ٹیفلون والے جو برطن ہیں اگر ان کی کوٹنگ ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو انہیں ابھی ترنت پھینک دیجئے